بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم غوٹ فارمین ٹپس میں خوش شام دید آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پرائنسی ٹاکسیمیا کیا ہوتا ہے براہ مہربانی پوری بات کو سمجھنے کے لئے پوری ویڈیو دیکھئے گا پرائنسی ٹاکسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جو صرف بکریوں میں آتی ہے اور گرمن ہونے کے نوے دن کے بعد آتی ہے یعنی آخری دو مہینوں کے اندر اندر پریگننسی کے آخری دو مہینوں کے اندر اندر یہ بیماری آتی ہے یا پھر اگر میکسیمم آئے تو پھر سونے کے بعد دس دن تک آتی ہے یہ بیماری سب سے پہلے اس کی علامات سمجھ دیں نمبر ایک بکری گبن ہونا بکری لازمی ہے اگر بکری گبن ہے اور وہ کھڑے ہونے میں دشواری پیش آ رہی ہے اسے اور اس کو دماغی مسائل کے طرح کوئی علامات آ رہی ہیں یعنی جیسے دماغ میں کوئی مسئلہ ہو اور اس کے علاوہ گردن کے پٹھوں کا کھچاؤ آ گیا ہے اور وہ کھانا پینا کم کر گئی ہے یا صرف مخصوص چیزیں کھاتی ہے خاص چیزیں کھاتی ہے کچھ خاص چھوڑ دیتی ہے پہلے وہ کھاتی تھی لیکن اب اس میں چھوڑ دی ہیں اس کے علاوہ بکری سست ہو گئی ہے بیٹھ گئی ہے اور بکری جو ہے وہ کسی چیز کو کٹ بھی سکتی ہے اپنے آپ کو بھی کٹ سکتی ہے اپنے آپ کو کٹنا شروع کر دی جیسے باولا پان آ گیا ہو بکری میں ریبیز کی شکایت آ گئی ہو اس طرح کی مسائل آ جاتے ہیں اس کے علاوہ بکری گول گول گھونہ شروع ہو گیا ایک سائیڈ پہ یا دونوں سارے پہ گھونگتی ہے تو پھر سمجھیں کہ آپ کی بکری کو یہی مسئلہ ہے پرگننسی ٹاکسیمیا کا اصل میں یہ ہوتا کیوں ہے ہوتا کیوں ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بکری کی ایک خاص علامت اس بیماری میں یہ ہے کہ بکری کے پشاب میں سے اور بکری کے موں میں سے اگر آپ سمیل کریں گے تو ایسی سمیل ایسی بدبو آئے گی جیسے سرکے کی ہو سرکے کی خوشبو جیسی سرکے کی سمیل جیسی خوشبو جو ہے وہ اس کے موں سے اور اس کے پشاب میں سے آئے گی آپ اسے خوشبو کہلیں یا بدبو کہلیں جو مرضی کہلیں اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ ہوتا کیوں ہے جب بکری گبن ہوتی ہے تو آخری ساٹھ دنوں میں بچہ اسی فیصد تک مکمل ہوتا ہے پہلے نوے دنوں میں صرف بیس فیصد بچہ ڈیویلپ ہوتا ہے آخری ساٹھ دنوں میں بچہ جو ہے وہ نوے فیصد اسی فیصد تک تقریباً ڈیویلپ ہوتا ہے تو اسی فیصد تک ڈیویلپ ہوتا ہے تو بکری کے بچے کو گلوکوز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو بکری کا جس سسٹم ہے جسم کا وہ سارا گلوکوز لے کے بچے کو دے جاتا ہے تو دماغ کو گلوکوز کی کمی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے دماغی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو باڈی فیٹس ہوتی ہیں اس میں چکنائی ہوتی ہے وہ جو ہے اس میں اس کی حرکت بھی جو ہے وہ اس طرح ہو جاتے ہیں وہ جگر پہ چربی جمنا شروع ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ ایک میٹابولک ڈیسیز ہے یہ کسی جراسیم کی وجہ سے نہیں آتی یہ میٹابولک ڈیسیز ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری آتی ہے اور یہ صرف کیمیکلز کا کہنے میٹابولک ڈیسیز کا مطلب یہ ہے کہ کیمیکلز کی کمی بیشی کمی بیشی اس طرح کیسے کہ ایک حصے کو زیادہ مل رہا ہے ایک حصے کو کم مل رہا ہے اور ضرورت جو ہے دونوں حصوں کو ہے تو اسی صورت میں یہ بیماری آئے گی آپ نے اس بیماری میں کرنا کیا ہے ایسی بیماری اگر ہو جائے تو آپ نے اس کا علاج کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے لگانی ہے اسے ڈی فائیو پرسنٹ ہزار ایمل کے ڈرپ لے لینی ہے وہ بکری کو لگا دینی ہے وہ ڈکٹر جیسے لگاتے ہیں ڈکٹر کو بہتر پتا ہوتا ہے اگر آپ خود لگا سکیں تب بھی ٹھیک ہے اچھا اس میں آپ نے اسی ڈرپ میں آپ نے انجیکشن ڈال دینا ہے بیٹا ویٹامن کا یعنی بیٹامن بی ون بی سکس اور بی ٹویلو کا آپ نے انجیکشن لگا دینا ہے اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد چھے ایمل آپ نے یہ انجیکشن ڈالنا ہے اور یہ پچاس کلو کی بکری کے لیے یہ جو میں خوراک آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ آپ نے میتھک بال انجیکشن جو ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے وہ بھی بیٹ ویل بھی ہوتا ہے لیکن آپ نے وہ بھی ڈال دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے اکسی ٹیٹرا سائیکلین ٹو پوائنٹ فائی ایمل حفاظتی طور پر وہ بھی ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ڈیکسا میتھاسون تین ایمل انجیکشن ڈال دینا ہے اس سے آپ کی بکری انشاءاللہ بہت جلدی ریکور ہو جائے گی یہ علاج آپ نے تین دن لگاتار کرنا ہے اس سے آپ کی بکری بلکل ٹھیک ہو جائے گی اچھا اگر آپ کے پاس فوری طور پر یہ نہیں ہے تو آپ دو کام کر سکتے ہیں دو کاموں میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک گلیسرین جو ہے وہ بکری کو پلا سکتے ہیں ٹھیک ہے گلیسرین کے علاوہ آپ پروپلین گلکول ملتا ہے مارکٹ سے وہ آپ جس کے تصویر آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ آپ پلا سکتے ہیں بکری کو پچاس عمل تک اور گلیسرین بیس عمل تک پلا سکتے ہیں اس کے علاوہ بکری کو اگر آپ گھی اور میٹھا یعنی گڑ یہ اگر آپ بقائدگی سے دیتے رہے ہیں بکری کو تھوڑا سا تھوڑی سی مقدار میں تو امید ہے یہ بیماری آئے گی نہیں امید ہے میری ویڈیو پسند آئے گی اگر کسی بھی قسم کا سوال ہو تو کائنلی کومنٹ سیکشن میں پوچھیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جلدی سے جلد جواب دوں امید ہے میری ویڈیو پسند آئے گی بہت شکریہ اللہ حافظ